بالی کا گرہ والے نرک لوگ کی کلنگ کا تھا ایک ایک کر سامنے آ رہی ہے کلنگ کے سکائل کوٹری میں معصوم بچیوں کو جو یہ آتنائی دی جاتی تھی اب اس کی ایک ایک گواہی بھی ہو رہی ہے آج ہم آپ کو مظفر پرکانڈ کا وہ سچ دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کو حیرانی بھی ہوگی اور گصہ بھی آئے گا یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جس رہائشی علاقے میں سینکڑوں لوگ رہتے تھے وہاں سالوں سے معصوم بچیوں کے چیک کیسے کوئی انسونا کر رہا تھا رات کے اندھیرے میں جب سنناٹہ اپنے پیر پسارتا تھا تو مظفر پرک کے ساہو روڈ علاقے میں سنناٹے کو چیرتی ہوئی چیک ہے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ٹڑا جاتی تھی آدھی رات کو جب لوگ نیند کے آگوش میں جانے کو ہوتی تھے تو یہاں سے اٹھنے والی انجان آوازیں انہی بیچین کر جاتی تھی ہر کسی کے من میں سیکڑوں سوال امر دے تھے درجنوں آشنکاؤں سے دل سہر جاتا تھا لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس بالکہ گریہ کے کردہ دھردہ برجیش تھاکر سے کوئی سوال کر سکے مہاپاپ کے کھلاسے سے پہلے ساہو روڈ ہی نہیں پورے مزفر پور میں برجیش تھاکر کا رسوک اور ہنک ایسی تھی کہ اس کے آگے پرشاسن اور پولیس نتمس تک نظر آتے تھے لیکن اب جب مہاپاپ کا ماسٹر مائنڈ سلاکھوں کے پیچھے ہے تو بالکہ گریہ کے آس پاس رہنے والے لوگ دبی زباں سے ہی سہی اس کا ہر کالا کارنامہ پولیس کے ڈائری میں ترج کرا رہے ہیں مزفر پور کے ساہو روڈ میں بالکہ گریہ کے پیچھے میرا مکان ہے میں روز رات یہاں سے بچیوں کے چلانے کی آواز سنتا تھا ہر روز الگ الگ طرح کی آوازیں آتی تھی میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی نہیں اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا کیونکہ بالکہ گریہ کا سنچالک برجیش تھاکر ایک دبنگ آدمی ہے اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں بولتا یہ صرف ایک گواہی نہیں ہے بالکہ گریہ کے آس پاس رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہر کسی کی زباں پر اس ریب گریہ کو لے کر اپنی اپنی کہانی ہے رات کے وقت میں اکثر بالکہ گریہ سے بچیوں کی آواز سنتا رہتا تھا اس بات کی چرچہ میں نے اپنی پتنی سے بھی کی کہ لگتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ بالکہ گریہ میں کافی کرورتہ سے پیش آیا جا رہا ہے کیونکہ بچیوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز بڑی عجیب طرح کی ہوتی تھی میں نے کبھی اسے لے کر آواز نہیں اٹھائی کیونکہ بالکہ گریہ کا سنچالک برجیش تھاکر کافی رسوکدار اور علاقے میں دبنگ پرورتی کا آدمی ہے ساہو روڈ کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ بالکہ گریہ رہیسیوں سے بھری ایک ایسی چاہر دیواری تھی جس کے اندر جانا تو دور لوگ اس کے بھیتر جھانٹنا تک نہیں چاہتے تھے یہاں کے بارے میں لوگ وہی جانتے تھے جو انہیں بتایا گیا تھا لوگوں کو صرف یہ پتا تھا کہ یہاں بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے لیکن کبھی کسی نے یہاں لڑکیوں کو نہیں دیکھا تھا بالکہ گریہ کے سب سے اوپری تلے میں لڑکیاں رہتی تھی یہ بات ہم نے سنی تھی لیکن ہم نے یہاں کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا کیونکہ بالکہ گریہ میں جتنی بھی لڑکیاں تھے ان میں سے کوئی بھی کبھی چھت پر نظر نہیں آئی اور نہ ہی وہ بالکہ گریہ کے کیامپس میں گھومتی ہوئی دکھائی دی دراصل بارکہ گریہ کے نام پر اس امارت میں مہاپاپ کا ایسا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کا سچ اگر دنیا کے سامنے آتا تو کئی سفید پوش سیاست داں بے نکاب ہو جاتے لہٰذا اس چاہر دیواری کے پیچھے ایسی کال کوٹری تیار کی گئی تھی جہاں ہر روز بچیوں کا دم گھوٹا جاتا جہاں کسی باہری سے بات کرنا تو دور کھولی ہوا میں سانس لینے تک کی اجازت نہیں تھی جس کمرے میں بچیاں رہتی تھی اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی کھڑکی کی جگہ پر ہال اور چھت سے سٹے ہوئے وینٹیلیٹر پر شیشے کی جالی لگی تھی اسی کے ذریعے لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آواز باہر سنائی دیتی تھی لڑکیوں کے چلانے کی آواز سن کر ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ در ویوہار کیا جا رہا ہے نرک لوگ میں مہاپاپ کا کھیل کھیلنے والے ہنٹر والے انکل موچھ والے انکل اور توند والے انکل کا کھلاسہ نہ ہو ان سفید پوش سیاست دانوں کی سلوٹوں کا سچ دنیا کے سامنے نہ آ سکے اس کے لیے ماسٹر مائنڈ برجیش تھاکور اپنی تمام منمانیاں کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے علاقے میں لوگوں کو سی سی ٹی وی کیمرے تک لگانے سے روک دیا تھا برجیش تھاکور کے در سے محلے کا کوئی آدمی کچھ نہیں بولتا تھا محلے کے کچھ لوگ اپنی سرکشہ کے لیے اپنے گھروں کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے لگانا چاہتے تھے اس بات کی جانکاری جب برجیش تھاکور کو ہوئی تو اس نے اپنی دبنگری دکھاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے سے منہ کر دیا اس نے کہا کہ یہاں کوئی کیمرے نہیں لگائے گا ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بالی کا گریہ میں اکثر نئے نئے لوگ آتے تھے بالی کا گریہ والے ٹارچر ہوم میں اس یاتنا کی کہانی کو پولیس نے چار شیٹ کی شکل میں اتارا ہے اب سی وی آئی کے سامنے چنوٹی اس بات کی ہے کہ وہ اس نرک لوگ کے ایک ایک گنہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچائے مہ پاپ کے ماسٹر مائنڈ برجیش تھاکور نے نرک لوگ کا ایسا ڈیسائن تیار کیا تھا کہ یہاں اس کی مرضی کے بینا سورج کے کرنے بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی آج پاس کے لوگوں کے لیے بالی کا گریہ کے امارت کسی رہیسے سے کم نہیں تھی گپت سیڑھی گپت تہکانہ گپت راستہ اور گکرم کا گپت ماسٹر پلانٹ سب کچھ گپت تھا اس امارت میں داخل ہونے والے گٹ سے لے کر امارت کا ہر مالا ہر کمرہ ہر کوٹری اور کوٹری سے جھانکتی ہوئی جنگل نمہ چھوٹی سی گھڑکی جہاں سے روز رات اٹھتی تھی بچیوں کی چتکار سمجھے کہ وہ گودام ہے گھر رہنے لائک نہیں ہے بڑا بڑا گودام ہے اسی میں لڑکیوں لوگوں کو رکھا گیا تھا نہ کہیں سے ہوا پانی آنا ہے نہ کچھ ایک جیل کے طرح گھار ہے مہاپاپ کے ماسٹر مائنڈ برجیش تھاکر کا بس چلتا تو وہ اس امارت میں آنے والی گیرنوں کو بھی روک دیتا ہوا کا رخ موڑ دیتا تاکہ یہاں کی دیواروں میں دفن مہاپاپ کے راز پر پردہ پڑا رہے پڑوسیوں کو تو وہی سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے سے منع کر چکا تھا کانچ توڑ کے اپنا بھتیجہ کے نام لکھی ہے ہاتھ پر کونوں اپنا بھائی کے نام لکھی ہے ہاتھ پر تو پوچھے کہ کیوں لکھی ہو تو اتنا ہم لوگ وہاں پر تنہ ہوتا تھا یہ گصہ میں ہم لوگ کانچ توڑ کے اپنا ہاتھ کٹ کے لکھتے تھے کرے تو کیا کرے ہم لوگ جینا نہیں چاہتے تھے وہاں چاہتے تھے کہ ایک دام نرک میں ہم لوگ مر جاتے ہوئی مینی آپریشن تھیٹر لڑکیوں کو کھلائی جانے والی لال پیلے رنگ کی نشیلی دوائیں کنڈوم کے پیکٹ پریگننسی ٹیسٹ کٹ اور بچیوں کے بیان اب جا کر پولیس نے نجانے کتنے سبوت جوٹا لیے ہیں لیکن سالوں تک اس گھنونے شخص کا رسوک ایسا تھا کہ پولیس اور پرشاسن اس کی سرپرست بنی رہی اور اسی سرپرستی میں چلتا رہا سوشاسن کا سر شرم سے جھکا دینے والا مہاپاپ کا خیل دنیا گھر جاتی ہیں گھر جاتی ہیں مجھفر پر میں ایسی گھر جاتے ہیں کہ ہم لوگ سلوسار ہم اتنی تکلیف میں اور آلومگلانی کے ہم لوگ اب سکار ہو گئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سماج میں کسی کسی مانسکتا کے لوگ سماج کو لیاں جو ہے اس کو چلاتا ہے اب کیسی مانسکتہ کہ لوگ کہاں ہوتے ہیں کیا کریں گے جانکاری مل گئی تو کاروائی ہو رہی ہے سی بی آئی جانس کرتے ہیں